اسلام علیکم سرگوزہ یونیورسٹی کی تمام ایڈکیشن کی اپڈیٹ رہنے کے لیے سرگوزہ یونیورسٹی افیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سا چینل کو لازمی شیئر کریں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایم 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 ایسی کے رزیلٹ آنے والے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے جو ہول فیل بھی ہوں گے کئیوں نے پیپر نہیں دیے بچوں نے وہ بھی ہول فیل کنسیڈر ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا ان کو آگے چانس ملے گا یا نہیں ملے گا میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جلدی سے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کون کرنے پرائیوٹ داخلے نئے سٹوڈنٹ جو داخلہ لینا چاہتے ہیں چاہے ان کا بی ا بی ایسی اولڈ ہو وہ سٹوڈنٹ اب داخلہ نہیں دے سکتے میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو ریزیلٹ آئیں گے اس کے اندر ہول فیل جو سٹوڈنٹ ہوں گے ان کا کیا بنے گا تھا دیکھیں سٹوڈنٹ پہلے یونیورسٹی اور سرگوزہ کی جانب سے آپ لوگ کو جو آلو کر دیا جاتا تھا لیکن ایچی سی کی پبندی کی ویعہ سے اب آپ لوگوں کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریزیلٹ آئیں کہ اس میں جو ہول فیل ہوں گے ان سٹوڈنٹ کو بھی چانس نہیں ملے گا وہ سٹوڈنٹ بھی آگے فردر پیپر نہیں دے سکیں گے صرف وہ سٹوڈنٹ آگے داخلہ سینڈ کریں گے وہ سٹوڈنٹ کو اگزیم دینے کی آلو ہوگا جو بچے صرف سپلی جو ہے وہ جن کی آئے گی یعنی کہ ایزا ہول فیل نہیں ہوں گے جسٹ ایریا دو سپلیز ہوں گی جو کہ میں نے آپ لوگ کو الڈی قانون بتایا وہ سپلی کا کہ کتنے والے ہول فیل ہوتے ہیں کتنے والے جو وہ سپلی والے کنسیڈر ہوتے ہیں وہ ویڈیو آپ لوگ واج کر لو ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اگین ویڈیو بنا کے بتا دوں گا لیکن ایزا ہول فیل ہونے والے سٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک بیڈ نیوز ہے کہ ان سٹوڈنٹ کو آلو نہیں کیا جائے گا کہ وہ آپ اگزیم دے سکیں مزید اپ ڈیٹس لینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ